اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارا عنوان ہے خطوط نویسی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز چاہے وہ مضمون ہے درخواست ہے خط ہے اس کے کچھ خواہد و ضبابت ہیں تو آج ہم دیکھیں گے بات کریں گے خطوط نویسی اس کے قواہد و ضبابت اس کے آداب اور اس کے لکھنے کے طریقے جی تو سب سے پہلے خط لکھنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تو سب سے اہم نکتہ اہم پوائنٹ یہ دیکھیں کہ آپ خط میں کیا لکھنا چاہ رہے ہیں ایک الگ کاغذ پر یا اچھی طرح اسے ذہن نشین کر لیجئے مثلا آپ کے خط کا عنوان کیا ہے انتہان میں کامیابی امی یا ابو کی صحت کے بارے میں چھوٹے بھائی یا بہن کو نصیحت یا ان کی پڑھائی کے سلسلے میں کوئی بات چیت چھوٹیوں کا پروگرام وغیرہ نمبر دو خط لکھنے کے لیے صاف سترا کاغذ امدہ پین اور خوش خط لکھائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس سے ایک اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے نمبر تین اور سب سے اہم بات جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے مرتبے اور مقام کا خیال رکھ کر خط لکھنا چاہیے اگر مخاطب بڑا ہے تو خط سے احترام اور عدب کا ظاہر ہونا ضروری ہے یعنی آپ نے اپنے مخاطب کے مرتبے کا اس کے رتبے کا خیال رکھنا ہے اور اگر چھوٹا یا کوئی آپ سے چھوٹا ہے آپ کا دوست ہے اور آپ کا کوئی ہم جماعت ہے آپ کی اس سے بے تکلفی ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا تھوڑی سی بے تکلفی بھی اختیار کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں عدب کا ایک ریسپیکٹ جگہ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے اور اگر چھوٹا ہے تو محبت اور شفقت کا اظہار ضروری ہے جی اگلا اہم نکتہ خط کے مختلف حصے مناسب طور پر اور مناسب جگہ پر لکھنے چاہیے مثلاً القاب و عداب بغیرہ خط کا مضمون اختتام ایک خاص سیکونس سے جی اس کے بعد خط کا آغاز خط کا آغاز کیسے کیا جائے گا یعنی بڑوں کے لئے استعمال ہونے والے القاب مثلاً آپ کے والد ہیں مامو ہیں تایا تایا جان چچا جان دادا جان مامو تو ان کے لئے ہم کیا القاب استعمال کریں گے پیارے ابا جان محترم والی صاحب محترم دادا جان قبلہ ان الفاظ کا استعمال کیا جائے گا اسی طرح اگر امی جان والدہ صاحبہ تائی جان دادی جان ہیں تو ان کے لئے پیاری اور محترمہ جیسے القاب استعمال کیا جائیں گے اور سب سے بعد میں اس کا جو اختتام یعنی end آپ کی فرما بردار بطی جی جو بھی ہوگا آپ کی فرما بردار بیٹی بطی جی پوتی نواسی وغیرہ جی تو اس کے بعد آتے ہیں خط کے پیٹرن کی طرف تو سب سے پہلے ہم بلکل دائیں جانب تاریخ اور پتہ لکھیں گے دائیں جانب یعنی اس کی رائٹ سائٹ پہ ہم لکھیں گے تاریخ جس دن آپ ہاتھ لکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ اپنا پتہ شہر کا نام یا امتحان میں ہیں تو آز کمرہ امتحان یا امتحانی مرکز پھر تیسرے نمبر پہ القاب القاب یعنی والد مخترم ہے بہن بھائی ہے چچا جان ہے جو بھی اس کے بعد السلام علیکم اس کے بعد خط کا پہلا پیراگراف جیسے کہ آج کے ہمارے خط کا عنوان ہے اپنے امی جان کو خط لکھئے یا اپنے والد صاحب کو خط لکھئے اور امتحان میں اپنی کامیابی کے بارے میں بتائیے جی تو السلام علیکم کے بعد ہمارا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے اپنی خیریت کی اطلاع اور مخاطب کی جسے خط لکھا جا رہا ہے والد صاحب ہیں امی جان ہے اور ان کی خیریت معلوم کریں گے یعنی اسلام علیکم میں بالکل خیریت سے ہوں میں آپ کو خط لک نہیں ہی والا تھا کہ آپ کا خط مصول ہو گیا یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ اور دوسرے اہل خانہ سبھی خیریت سے ہیں جی تو یہ ہوگا مضمون آپ کے پہلے پیراگراف کا کوشش کریں کہ اپنی اہم بات یا ایک نقطہ ایک پیراگراف میں بیان کیجئے اب آتے ہیں دوسرے اور اہم پیراگراف کی طرف جو کہ آپ کا نفس مضمون ہے یعنی آپ کس مقصد کے تحت یا کس بات کے لیے خاطر رہے ہیں تو آپ کے خط کا جو انوان ہے یعنی جو آپ کا مقصد ہے وہ ہے اپنے ریزلٹ کی اطلاع دینی آپ اپنے والد صاحب کو یا اپنی والدہ کو اپنے سکول کے نتیجے کی اطلاع دے رہے ہیں جی کل ہمارے سلانہ امتحان کے نتیجے کا اعلان ہوا ہے جب نتیجے کا اعلان ہوا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ میں اپنی جماعت میں اول آیا ہوں اور میں اے گریٹ یعنی نوے فیصد نمبر حاصل کیے ہیں ہمارے ایک کلاس میں کل بچوں کی تعداد پچاس ہے اور تقریباً سبھی بچے بہت پڑھائی میں بہت اچھے ہیں ان میں اول آنا میرے لئے ایک عزاز تھا اور مجھے یہ عزاز نیک خواہشات کا اظہار کیا مجھے مبارک بات دی یہ ہے آپ کا لفظ مضمون اور دوسرا یہ پیراگراف خیریت خیریت اسلام دعا کے بعد جو سب سے اہم چیز باقی باتوں کے لاوہ سب سے اہم بات جو آپ جس مقصد کے لئے خط لکھا جارہا ہے وہ آپ بیان کریں گے جی اس کے بعد تیسری پیراگراف یا تیسری اہم بات کوئی اور اہم بات اہم نقطہ یا کوئی اطلاع جو آپ دینا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ درج کریں گے جیسے کہ امید ہے کچھ دن تک آپ کو میرا ریزلٹ مل جائے گا میں نے آپ کو وہ پوسٹ کر دیا ہے اب مجھے اگلی جماعت کی کتابوں کاپیوں اور فیس کے لیے کچھ روپے یا رقم درکار ہے یا مجھے ان کی ضرورت ہے مہربانی فرما کر جلد بھجوا دیجئے تاکہ مجھے کسی پریشانی یا دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے جی تو اس کے بعد تھوڑا سا کہ میں انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح محنت اور لگن سے پڑھوں گا یا پڑھوں گی اور آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گی مجھے ہمیشہ آپ کی دعاوں اور رہنمائی کی ضرورت رہے گی جی اس کے بعد دعایہ کلمات اور اختتام میں آپ گھر والوں کی خیریت بہن بھائیوں سے بات چیت اور بہن بھائیوں کو پیار سلام اور امی جان کی خدمت میں سلام اگر مخاطب ابو جان ہے امی جان کی خدمت میں سلام اگر امی جان مخاطب ہے تو ابو جان کی خدمت میں سلام اور سب سے آخر میں والسلام آپ کا پیارا بیٹا یا آپ کی پیاری بیٹی جی تو یہ تھے خطوط نویسی کے کچھ قوائد و ضوابط اور اہم نکات جو کہ خط لکھنے کے لیے ضروری ہیں میرا خیال بچو اس رہنمائی کے بعد آپ خود سے ایک اچھا سا خط لکھ سکیں گے تو آج کا لکچر یہیں ختم کرتے ہیں نیک فشات کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ رکھئے رکھئے